بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں روح سنہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کیچن مکعی کی روٹی تیار کی ہے بہت ہی آسان طریقے سے مکعی کے آٹے کی روٹی تیار کرنے لگیں جس کے لئے ہم نے ایک تب مکعی کا آٹا لے لیا اس کو چھان کے استعمال کریں گے اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لئے دیل سے شکریہ مکعی کی روٹی بنانے کے سارے راز ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے یہ بہت ہی آسان طریقے سے مکعی کی روٹی تیار کی جاتی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سے جو موٹی موٹی مکعی کا آٹا تھا وہ نکل چکے چائے والا ہاف چمچ نمک کھانا کھانے والے دو چمچ گی اگر آپ کے پاس دیسی گی ہے تو آپ وہ استعمال کر لیں ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے پہلے مکس کریں گے تھوڑا نیم کرم پانی ڈالتے جائیں گے اور آٹے کی طرح اس کو گوند لیں گے کم سے آپ نے زیادہ پانی نہیں ڈال دینا نہیں تو مکعی کا آٹا جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا گی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ نرم تیار ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے میں نے آٹے کو اچھے طریقے سے گوند لیے اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھتے ہیں پھر اس کی روٹی بنانا شروع کرتے ہیں مکعی کے آٹے کو دس منٹ ہو چکے ہیں ریسٹ پہ رکھے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ رمضاللہ کتنا نرم یہ آٹا ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس کی روٹی بنانا شروع کرتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی آپ نے صاف شاپر لے لینا یہ آسانی زبزار سے مل جائے گا اس کے اندر ہم چکلنے کو ڈال لیں گے یہ دونوں طرف سے باند ہے اور یہ دیکھیں اگر اس طرح کا آپ کو مل جائے تو یہ ٹھیک ہے اگر نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں آپ جو بھی گھر میں شاپر ہے وہ چڑھا سکتے ہیں پر جیسے آپ پیڑا تیار کرتے ہیں اس طریقے سے اس کا پیڑا تیار کریں گے اس طریقے سے ہم نے پیڑا تیار کر لیا آپ اس کو بیلتے ہیں خشکہ لگا کے آپ نے بیل لیں لگانے کے بعد ہم اس کو بیل لیں گے بیلن کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بیل لینا ہے روٹی ہم نے بیل لیا چلتے ہیں اس کو پکانے کی طرف توے کو پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تو اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا گی لگا لیں گے اس طریقے سے آپ نے پھلا کے لگا لینا ہے جو روٹی تیار کر کے رکھی تھی وہ آسانی سے ہم نے اٹھا لیا اس کو توے پر ڈال دی جو شگر کے مریض ہیں وہ مکہی کی روٹی زیادہ سے زیادہ کھائیں یہ بہت اچھی ہوتی ہے ہم کے لیے ایک طرف سے روٹی پاک گئی ہے اس کی سائیڈ چینڈ کرتے ہیں آپ نے ارام سے پکڑ کے اس کو اس طریقے سے پلٹ لینا ہے پلٹنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ادھر سے بھی پکنے دے کے پھر اس کو گی لگاتے ہیں اگر جو شگر کے مریض ہیں وہ گی نہ لگائیں اسی طریقے سے پکا کے کھا لیں اب اس کو تھوڑا تھوڑا گی لگا کے پکا دیتے ہیں سردی کی وجہ سے گی جمع ہوا ہے اس لیے تھوڑا مشکل ہو رہا اتارنے میں آپ نے اس کو اس طریقے سے پلٹا لینا اور چمتے کی مطلب سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو گماتے ہوئے ساری روٹی کو گی لگا رہے ہیں بابی ی علی ربی کماتو کا زیبان اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جتلا ہوگے اس کو میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ دوسری طرف سے کتنی زبردست یہ دیکھیں روٹی تیار ہوئی ہے اور اسی طریقے سے گماتے ہوئے ادھر سے بھی پکا لیں آپ چاہے تو دونوں طرف گی لگا لیں چاہے تو ایک طرف لگا لیں وہ آپ کی مرضی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ دونوں طرف سے روٹی کو پیارا سا کلر آگیا دوسری طرف سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی زبردست مکھئی کی روٹی بن کے تیار ہوئی ہے اسی طریقے سے باقی ساری روٹیاں بھی تیار کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں گندلہ دا ساغ تے مکھن مکھئی تو دیکھیں کتنا زبردست لگرہ ساغ اور مکھئی کی روٹی ماشاء اللہ الحمدللہ مکھئی کی روٹی زبردست بن کے تیار ہو چکی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ تعالی آپ سابقا اپنی زو ایمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ